الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على صاحب دعوت النبویت وصولت الحیدریت والاسمت الفاطمیت والحلم الحسنیت والشجاة الحسینیت والصبر سجادیت والماثر الباقریت والآثار الجعفریت والعلوم القازمیت وحججر رزویت والجوت التقویت والنقاوتن نقویت والحیبت الاسکریت والحیبت الالہیت القائم سلوات سلوات اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتاب المجید وفرقانِ الحمید وقوله الحق یریدو انمنا اللہ اللہزین یستہزئو ونجعلاهم الائمان ونجعلاهم الوارسین سلوات بھیجئے محمد والمحمد پر آپ اگر زحمت نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا آپ جو پیشے بیٹھیں آپ بھی آگے آجائیں آپ بھی تھوڑا آگے آجائیں سپیس ہے تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں میں آپ کو دیکھ سکوں اس لئے کہ مجلس مجمع کی موتاج نہیں ہوا کرتی ایسے کہ نہیں آل محمد آ جائیں تو مجلس مجلس کا یہی حسن ہے کہ ایک انسان سے بھی حسین کی مجلس ہو جاتی ہے یہ ہے حسین کی مجلس کا حسن لہٰذا گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ذکر حسین شروع ہو چکا اور ہم حسین حسین کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں بزم حسینی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت کو ملہور سے خاتے رکھتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے اور ایک بڑے خوبصورت فکرے کے ساتھ میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں مجلس حسین کی علی کے ولایت کے ساتھ کے لہذا میں قبلہ ایک بات کہوں گا کہ عمران خان کے جلسے میں بولنا آسان ہے اور آل عمران کی مجلس میں بولنا مشکل ہے ٹھیک ہے قبلہ لہذا انسان کا جو سر ہے بسیکلی یہ پندرہ کلو یا پھر میں آسان کرتا ہوں چار کلو پانچ کلو کا سر ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں چار پانچ کلو کے سر ہلانے سے بہتر ہے کہ بیس گرام کی زبان ہلا لی جائے ہے کہ نہیں اور اگر آواز مزید بلند ہو جائے حسین کی ذکر کے ساتھ کے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی لہذا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک قیمتی جملہ آپ کے حوالے کروں امادہ اگر آپ ہیں تو قبلہ قبلہ یاد رکھنا کہ جب اب میرے ساتھ سفر کرنا جو میں کہہ رہا ہوں جب ابلیس نے عام گفتگو پیش نہیں کر رہا کتاب ساتھ لے ہوں جب ابلیس نے اللہ سے دشمنی کی ٹھانی تو اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دیتے وقت ایک ہتھیار کو تراشا اس ہتھیار کا اس نے نام رکھا غیر اللہ کیا گبلہ جی سب میل کے والے کیا جی غیر اللہ کیوں وہ جانتا تھا اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا نہ اللہ سے ملاقات ممکن ہے نہ اللہ سے بات ہو سکتی ہے اس لیے کہ نہ اللہ سے اب لڑا بھی نہیں جا سکتا نہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ اپنی مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے تجلی کرتا ہے اس کے ذریعے جو خلیفت اللہ ہوتا ہے جو خلیفت اللہ ہوتا ہے بڑا ذہین تھا لہٰذا اس نے ایک ہتھیار کو تراشا اس کا نام رکھا غیر اللہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کیوں نہ میں اللہ کو آڑ بنا کر مخلوق اور اس کے خلیفہ کے درمیان رخنا پیدا کر دوں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے لہٰذا ابلیس جانتا تھا کہ اگر خلیفت اللہ کو قیمت جملہ کہہ دوں یہ کہ بلا ماشاءاللہ کہنے سے میری تو تعریف نہیں ہے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے ایسے کہتے ہیں مآسوں نے نہیں فرمائے سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت ہے لیکن خیال رکھنا کچھ ایسا نہ کرنا کہ وہ درخت جل جائیں ٹھیک ہے کی بلا کیا لہٰذا اس نے کیا سوچا اس نے کہا کہ بہت مشکل فکرہ آپ میں سے کوئی ایک بھی بول پڑا میں سمجھ جاؤں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا مشکل ہے فکرہ بہت لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں کیا اس نے یہ کہا اسے یہ معلوم تھا کہ اگر 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 خلیفت اللہ کو اللہ سے جدا کیا جائے گا تو توحید ختم ہو جائے گی اللہ ہوئی آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے سب کے کیا توحید ختم ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ اللہ کو مخلوق پہچانتی ہے خلیفہ کو دیکھ کر اس کے کمال کو دیکھ کر اس کے جمال کو دیکھ کر اس کے علم کو دیکھ کر اس کے حلم کو دیکھ کر اللہ کو مخلوق کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا اس کو حجت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے خلیفہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس لئے کہ صحیفہ رضا میں امام فرماتا ہے امام رضا کہ اے اللہ میں بیزار ہوں ان سے کہ جنہوں نے تجھ کو پہچانا تیری مخلوق کے ذریعے معلوم ہوا مخلوق کے ذریعے نہیں پہچاننا بلکہ ان حسنیوں کے ذریعے پہچاننا ہے کہ جنہوں نے کہا اگر ہماری نظروں کے سامنے سے توحید کے سارے حجابات ہٹ جائیں تو ہمارا یقین وہیں کا وہیں ویسے کا ویسا کھڑا رہے اللہ اکبر سلامت رہے میں آپ کو دعات دیتا ہوں کیا کہنے آپ کے اس لئے کہ بڑے قیمتی گفتگو ہے اسے کہتے ہیں ولایت کتاب کا نام ہے کوکب دری کیا دوسری کتاب کا نام ہے امام اور امت جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں بڑا قیمتی قصہ شیری قصہ دو جملہ کا قصہ اور ایک جملہ مسائب کا لیکن میری کوشش یہ ہے پیش اگر کچھ کروں تو وہ ریلیٹ کروں ولای علی سے یہ میری کوشش ہے ایک سلوات ایسی پڑھے آلِ محمد پر کے ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں سلوات ایسی پر کے سارے سلوات ایسی پر کے سارے سارے آمادہ ہو گئے ہیں مجلس حسین علی کی ولایت شیری قصہ کوکب دری امام اور امت روایت کرنے والے معصوم خود ہیں ٹھیک ہے یہ روایت غریب نہیں پڑھا ضعیف پڑھ رہا ہوں ضعیف غریب سے بھی معتبر ہوتی ہے ایک شخص ہے بڑا لطف آرہ مجھے پڑھنے کے لئے اس لئے کہ مجھے معلوم ہے خریدار بیٹھے ہیں ایک شخص ہے اس کا نام ہے ابو سمسام کیا کبلا ہاں سلامت رہے ابو سمسام آئے رسول اللہ کے پاس رسول اللہ نے کہا اے ابو سمسام اگر تم اپنے قبیلے جا کر اسی قبیلوں کو مسلمان کر دو جو ارد گرد ہیں تو میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اسی اونٹ دوں گا جن پہ زیورات لدے ہوں گے اور وہ سرخ ہوں گے یہ کون کہہ رہا ہے کبلا جی سب ملکے کہیں جی کون محمد مصطفیٰ کتنے اونٹ دیں گے اسی کون سے سرخ اپنے وقت کے جو لینڈ کروزر تھی اپنے وقت کی جو پرادو تھی ٹھیک ہے آم اونٹ نہیں بلکہ ان پہ زیورات لدے ہوں گے کون محمد وہ محمد جس کے بارے میں آج مولوی کہتا ہے سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر نہ روٹی تھی نہ چھبی تھی نہ کٹوڑا تھا یہ وہ محمد ہے جو کہہ رہا ہے ایک بار ابو سمسان نے کہا ٹھیک ہے گا رسول اللہ ایک بار وہ گئے اب انہوں نے اپنے قبائل کو مسلمان کر دیا جیسے ہی کیا اسی اسی قبیلوں کو مسلمان کر کے ابو سمسان جس شان سے مدینہ میں آئے انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں محمد مصطفیٰ آوازہی رہلت کر گئے اللہ کتنا دل ٹوٹاو گا اس کا گبلہ اس نے اتنی محنت کی ہو اور اسی اونٹ کا وعدہ کیا ہو کہا کہ اب میں دیکھوں گا کتنی توجہ ہو ہے آپ کی کہا کہ محمد تو رہلت کر گئے کیا محمد کا کوئی جانشین نہیں ہے کیا محمد کا کوئی جانشین نہیں کہا ہا ہے اب محمد کے جانشین ہے اب ابو سمسان کو وہاں لے گئے جہاں لے کے جانا نہیں چاہیے تھا ہی کہہ کیولا زبار صاحب کہہ رہے ہیں ہاں وہ ہی کہہ کیولا کیا وہاں لے گئے جہاں لے کے جانا نہیں چاہیے تھا ایک بار کہے کہا کہ آپ محمد کے جانشین ہیں کرسی پہ بیٹھے تھے کہا بلکل ہم محمد کے جانشین ہیں کیا کام ہے آواز آئی کہ محمد نے وعدہ کیا تھا سی اونٹوں کا کہا کہ وہ تو کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے ایک فدق تھا اور تو کچھ بھی نہیں اور کوئی تحریر ہے تو پیش کرو تو میں کہا کرتا ہوں یہ جو تحریر مانگ رہا ہے یہ اس کی پرانی عادت ہے جو پہنچ گئے سلام کرتا ہوں نہیں پہنچے انہیں ساتھ لے گی تحریر مانگنا پرانی عادت ہے ایک بار ابا کے دامن سے اس نے تحریر نکالی اور جیسے ہی اس نے تحریر کو پڑا اوپر لکھا تھا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن حاشم یہ وعدہ کرتا ہوں ابو سمسام سے کہ اگر یہ اسی قبائل کو مسلمان کر دے تو میں اسے اسی لال اونٹ دوں گا جو زیورات سے لدے ہوں گے بس اگر اس نے تحریر کو پڑا اور پڑھ کے کہنے لگا نہیں نہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں یہ محمد کی تحریر نہیں بس ابو سمسام نے یہ سنا بہار آیا اس نے کہا کہ جو محمد کے وعدے کو وفا نہ کرے وہ محمد کا جانشین ہو نہیں سکتا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک سو سات سالہ سلمان فارسی کی نگاہ پڑی سلامت رہے ایک سو سات سالہ سلمان فارسی کی نگاہ پڑی کہا ابو سمسام کدھر کہا کہ محمد کا کوئی جانشین نہیں کہا نہیں 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 غلط سمجھے آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کے چلوں جس کی چوکھٹ کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے کہا کون ہے کہا ایک بار بازو پکڑا ابو سمسام کا سلمان چلے اور بتاتے چلے جارے کہ آؤ میں بتاؤں کہ وہ کون ہے وہ فاتح بدر ہے وہ فاتح اہود ہے وہ فاتح ہنین ہے ارے یہ وہ ہے جس کے پڑ پڑ کے وار کرنے پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جس کے حملے کرنے پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جس کے سونے پہ آیتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ کا ولی ہے بطول کا پتی ہے مظہرے چلی ہیں نام علی ابن ابی طالب ہے نام علی ہے نام علی ہے بس جیسا ہی علی کے حجرے کے باہر آئے کتاب کے جملے ہیں ابھی حجرے میں داخل نہ ہوئے کہ حجرے کے اندر سے آواز ہے سلمان ابو سمسام کو اندر لے ہو آواز ہی ابو سمسام سلمان کو اندر لے ہو ایک بار حیرت کی انتہا نہ رہی ابو سمسام کہتے ہیں جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک برگزیدہ ہستی ہے جو سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی ہے سبوون قدوسون تسبیح جاری ہے بس جیسے ہی میں ان کے سامنے بیٹھا انہوں نے کہا ابو سمسام تمہارے ابا کے دامان میں ایک تحریر ہے دکھاؤ ایک تحریر ہے دکھاؤ جیسے ہی تحریر کو دکھایا تحریر کو کھولا ایک بار مسکرا کے کہا ابو سمسام یہ تحریر کسی کی نہیں سوائے مجھ علی ابنہ بی طالب کے کسی کی نہیں کسی کی نہیں بس کہا کہ اب میں بہت تھک چکا ابو سمسام نے کہا میں تھک چکا نبی کا وعدہ وفا کرے علی نے کہا سبر کرو ہم محمد کے وعدے کو وفا کریں گے ایک بار کہا کہ اونٹ میں نہیں دوں گا آوازیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کون دے گا اونٹ ایک بار سات برس کے حسن کو دیکھا سات برس کے حسن کو دیکھا سائی بخاری میں لکھا امام چھوٹا ہو یا بڑا امام امام ہوتا ہے حسن سے مسکر آ کے کہا حسن نانا کا وعدہ وفا کرو گے نانا کا وعدہ وفا کرو گے بابا آپ کہیں اور ہم نہ کریں بس ایک بار علی سات برس کے حسن اور آٹھ برس کے حسن کو لے کر چلے ایک بار لے کر چلے بہار جیسے ہی علی حسن اور حسن کو لے کر آئے یوں لگا کسی زمانے محمد اسی طرح حسن اور حسن کو مبائلے کی طرح لے کر جا رہے تھے لگ رہا تھا شور مچا کہ محمد کا وعدہ وفا ہو رہا ہے آؤ سارے علی اسی اونٹ ادا کر رہے ہیں پورا مدینہ امٹ کر علی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے خلیفہ بھی چل رہا ہے کہ کس شان سے امامت کو دیکھ رہے ہیں کہ علی کو دیکھو علی کو دیکھو یہ حسن تھا علی کا کہ سب محفتے ایسے میں جب میدان میں ہر کوئی پہنچا اور وہاں پر حجوم تھا ایک بار علی نے بوسم سام کو دیکھا ننے سے حسن کو دیکھا حسن کا تعرف کروانا تھا لگ رہا تھا کہ غدیر کا میدان ہے اور علی حسن کی امامت کا اعلان کر رہا ہے سلامت رہے ہیں لگ رہا تھا غدیر کا میدان ایک بار کہا کہ حسن آگے بڑھو آگے بڑھو اور جاؤ اس آسے کو جو موسیٰ کا ہے جو حقیقت میں تھا کسی اور کا بظاہر موسیٰ کا آسا ہے جاؤ جا کر اس چٹان پہ اس آسے کو مارو اور علی کا نام لو بس ننہ سے حسن آگے بڑھا علی علی کرتا ہوا آسے کو لے کر اور جیسے ہی اس پتھر پہ آسے کو مارا ایک رسی نموتار ہوئی ایک بار حسن نے کہا علی سے پوچھا نہیں علی سے پوچھا نہیں حسن نے کہا ابو سمسام جاؤ جا کر اس رسی کو کھینچو اور محمد کا وفا وعدہ پورا ہو جائے گا محمد کا وعدہ وفا ہو جائے گا ابو سمسام آگے بڑھے سلامت رہے ہیں اس وقت کیا عظیم اور روحانی مجلس ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں یوں محسوس نہیں ہو رہا ہم مجلس ہے حسین میں بیٹھے ہیں محسوس یوں ہو رہے ہیں ہم اس وقت میدان میں محمد کا وعدہ وفا ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ محسوس ہو رہا ہے ایک بار ابو سمسام آگے بڑھے ختم ہو گئی میری مجلس جیسے ہی آگے بڑھے ابو سمسام شک میں تھے کہ نہیں معلوم رسی کھینچوں تو کیا ہوگا کامپتے ہاتھوں سے رسی پکڑی جیسے ہی رسی کو کھینچا ایک بار شکافتہ ہو گیا پورا بہار جیسے ہی شکافتہ ہوا ایک اونٹ نکلا دوسرا اونٹ نکلا تیسا اونٹ نکلا چوتھا اونٹ نکلا اسی اونٹوں کا پورا ہونا تھا ایک شخص نے کہا یا علی اونٹ کھینکے رکھے ہوئے تھے آواز ہی محمد نے اسی کا وعدہ نہ کیا ہوتا قیامت تک اونٹ جاری ہوتے ہیں اگر وعدہ نہ ہوتا اور ایک اور جملہ اسی کتاب کا معلوم ہے علی نے کیا کہا ہے بڑا قیمتی فکرہ سوچ رہا تھا نہ بولو لیکن آپ ماشاءاللہ خریدار بیٹھے ہیں سماعت کی شجرے پہ بیٹھے ہوئی عوام ہیں میرے سامنے اور علی کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوا کرتا کبھی جاہل نہیں ہوا کرتا علی کا ماننے والا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اصل جاہل وہ پی ایچ ڈی ہے جو علی سے ناشنا ہے وہ ہے اصل جاہل علی نے کہا یہ اونٹ کوئی بندہ نہ ہو جو چپ بیٹھا ہو مجلس میں فائدہ کیا ہوا آنے کا علی کا جملہ علی کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں کہا یہ جو اسی اونٹ تھے پہاڑ میں یہ ناکے سالے سے اسی ہزار سال پہلے موجود تھے اسی ہزار سال پہلے ناکے سالے سے پہلے اللہ اتنا عظیم علی دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ کتنا عظیم مرتبہ ہے ابو طالب کے بیٹے کا مگر بدبختی یہ تھی کہ اسی علی کے بیٹے حسین کو کتنا رولایا مسلمانوں نے اللہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ روایت پڑھوں خدا کی قسم کتاب کے جملے ہیں سن لو پہلے سن لو کہ عدب کیا ہے مسائب سننے کا اس روایت کا لکھا کتاب میں کہ جب کبھی جس مجلس میں جہاں یہ روایت پڑھی جائے نا کوئی آئے نہ آئے تین ہستیاں ضرور آتی ہیں جو پہلی ہستی ہے نا اللہ جانے اس کے رخصار ابھی بھی نیلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہائے ہائے ضرور کریا کرو جو دوسری ہستی ہے نا اللہ جانے ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور جو تیسری ہستی ہے نا اس کا بڑا جی چاہتا ہے کہ وہ مومن کو آکے گلے لگا لے جب یہ روایت پڑھی جائے اس کا بڑا جی چاہتا ہے لیکن ہائے مظلومیت نہ اس کا یہ بازو ہے نہ اس کا یہ بازو اللہ نہ اس کا یہ بازو ہے بی بی شہر بانو ایک بشارت کے تحت جب مدینہ آئی نا ان کے پاس سو کنیزے تھی انہوں نے سیدہ کے نام پر نو کنیزے آزاد کر دی علی علیہ السلام نے ان کا نکاح حسین سے کرا دیا جیسے ہی حسین سے نکاح ہوا بی بی نے پچاس کنیزے اور آزاد کر دی اور جب سیدہ سجاد نو شیروان کی نجات بن کر امامت کا چوتھا ستون جلوہ گھر ہوا تو بی بی نے امام کے نام پر چالیس کنیزے اور آزاد کر دی اب بی بی کی ایک کنیز رہ گئی تھی باگی جس کا نام تھا شیری جس کا نام تھا شیری یہ شیری بی بی سیدہ سجاد کو کھانا بھی کھلاتی گلے سے لگاتی کپڑے بھی تھوتی سیدہ سجاد کو اٹھا کے بھی کھلاتی ازادارو علی سے ملنے کچھ یہودی آئے شام سے وہ علی کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے اس میں سے ایک مومن تھا ازیر علی نے ازیر سے شیری کا رشتہ کر دیا جیسے ہی رشتہ ہوا نا شیری کا گریہ شروع کیا شیری نے شیری نے رو کے کہا میں سجاد سے الگ نہیں ہونا چاہتی مولا مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا حسین جو غریب امام ہے نا کسی کو روتا دیکھ نہیں سکتا حسین نے کہا شیری گھبرانا شیری رونا تجھے میں شادی کر کے شام اسی لیے بھیج رہا ہوں ایک دن حسین تیرا مہمان بنے گا ایک دن حسین تیرا مہمان بنے گا مطمئن ہو گئی شیری چلی گئی شام ہر سال آکے حسین کی زیارت کر جاتی بس ساٹھ ہجری کا آنا تھا شیری مدینہ نہ آسکی ایک سٹھ ہجری آگئی مومنوں کی سفارش سے عزیر مامورہ کا حاکم بن گیا ایک بار شیری بی بھی سوچ رہی تھی وعدہ تھا محرم کے بعد سفر کا حسین نے تاریخ دی تھی علی اکبر کی شادی تھی حسین نے آنا تھا حسین نے آنا تھا بس ایک بار خط آ گیا عزیر کو حاکم شام کا ایک بار کہا اے عزیر کچھ باغیوں کو ہم نے کربلا قتل کیا ہے اور آج رات وہ قیدی تیرے گھر آ رہے ہیں بس عزیر دارو ایک بار عزیر خط لے کے کھر آئے رونا شروع کیا شیری نے کہا روتے کیوں ہو کہا آقا حسین کا وعدہ تھا آنا تھا وعدہ بھی حسین کا ہو وفا بھی نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے حسین نہ آئے عزیر دارو نیا لباس پہنا تھا شیری نے ہاتھوں میں تسبیح تھی رو رہی تھی یہ میرے علی اکبر کی مسند ہے یہ تخت میرے بادشاہ حسین کا ہے یہ جھولا میرے علی اصغر کا ہے نہ جانے حسین کہا ہوں یہ باتیں ہو رہی تھی ایک بار دستک ہوئی تک کل باب ہوا دروازہ کھلا تو کچھ قیدی کھڑے تھے خلیفہ کی طرف سے کنیزوں نے جاتر قیدیوں کو بٹھایا ایک بار کنیز نے دیکھا کنیز نے دیکھا ایک سر ہے جو دلاوت کر رہا ہے قرآن کی کنیز نے دیکھا ایک دوسرا سر ہے جس کے سر پہ کچھ سہرے ہیں کنیز نے دیکھا ایک اور سر ہے کڑیل جوان کا کنیز نے دیکھا کہ ایک بیمار تھا جس کے گردن میں توک تھا اور اس کا سر سجدے میں پڑا تھا توک کا وزن اتنا تھا ایک بار کنیز دیکھتی چلی جا رہی ہے دیکھتی چلی جا رہی ہے کنیز نے دیکھا ایک چار سالہ معصومہ ہے جو پھپی سے کہہ رہی ہے پھپی اممہ ہماری کنیز کی کنیز ہمیں دیکھ رہی ہے ایک بار زینب نے کہا چپ کر جاؤ کہیں پہچان نہ لے بس کنیز نے یا فکریں سنے دوڑتی ہوئی گئی کہا شیری بانو میں نے ایسے ایسے منظر کو دیکھا میں نے ایک سر کو دیکھا جو تلاوت کر رہا ہے میں نے ایک بچے کا سر دیکھا میں نے اٹھارہ سال کی کڑیل جوان کا سر دیکھا میں نے دیکھا ایک بیمار جو سجدے میں پڑا تھا اور شیری بی بی میں نے چار سالہ بچی کو دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ آپ کی کنیز کی کنیز سامنے کھڑی ہے بس ایک بار شیری کو کوئی ہوش نہ رہا چادر گر گئی سر سے نالین کا ہوش نہ رہا قرآن لے کے دوڑ کے آئی کہا زینب سے مخاطب ہو کر بی بی کے چہرے کے آگے بال تھے شیری نے کہا کون ہو تم کہاں سے آئی ہو آواز ہے ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں شیری نے کہا لہجہ تو حجاز کا معلوم ہوتا ہے مدینہ میں رہتے ہو وہاں کے حاشمیوں کو بھی جانتے ہو ایک بار زینب نے کہا شیری پہچانا نہیں شیری ہم کون ہیں بی بی میں پہچان تو گئی ہو مگر ذہن نہیں مانتا دل نہیں مانتا کہ آپ کا یہ حال ہوا ایک بار کہا قرآن کیوں لائی ہو شیری کہا بی بی میں نے سنا تھا کہ قرآن آپ کو سلام کرتا ہے اسی لئے قرآن لائی ہو ایک بار زینب نے کہا چھوڑ دو قرآن عزداروں قرآن چھوڑا فضا میں بلند ہوا آواز آئی قرآن سے السلام علیکہ بنت رسول اللہ محمد کی بیٹی میرا سلام پیروں میں گری شیری کہا بی بی عباس کہاں ہے بی بی عباس کہاں ہے اللہ علانت اللہ کو مزارے